بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شاروق قادری آپ سے مخاطب ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کی قربانی جائز نہیں ہے آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں نمبر ایک وہ جانور جو اندھا ہو اندھا جانور اگر ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر دو کانا جانور جس کا کاناپن ظاہر ہوتا ہو ایسا اگر جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر تین تیہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر چار لاغر یعنی کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اتنی کمزوری ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر پانچ لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر چھے بیمار جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر سات کان دم یا چکی تیہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں ایسا جانور جس کے کان دم یا چکی تیہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر آٹھ ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر نو ایسا جانور جس کا ایک کان ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر دس وہ جانور جس کے دانت نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے جس کے دانت نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر گیارہ ایسا جانور جس کے دھن کٹے ہوئے ہو یا خوشک ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر تیرہ ایسا جانور علاج کے ذریعے جس کا دودھ خوشک کر دیا گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر چودہ خونسا جانور خونسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہوں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر پندرہ وہ جانور جو صرف گلیز کھاتا ہو وہ جانور جو صرف گلیز کھاتا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر سولہ ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر سترہ اس حد تک جنون ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر اٹھارہ ایسا جانور جس کا سینگ مینگ یعنی جڑ سے ٹوڑ گیا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے تو دوستو یہ تو ہوئے وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے اور اب ہم ذکر کریں گے ان جانوروں کا جن کی قربانی جائز ہے نمبر ایک بھینگا جانور اگر جانور بھینگا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے نمبر دو جس کی نظر تیہائی سے کم جاتی رہی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے نمبر تین جس میں معمولی جنون ہو یعنی چر لیتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے نمبر چار جسے خارش ہو مگر فربا ہو خارش ہو مگر فربا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے نمبر پانچ چکی دم یا کان تیہائی سے کم کٹے ہوئے ہو چکی دم یا کان تیہائی یا اس سے کم کٹے ہوئے ہو یا پھر کان چھوٹے ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے نمبر چھے خسی جانور خسی جانور کی قربانی بلکل جائز ہے نمبر ساتھ ایسا بھیڑ یا دنبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگر اس کی اون کاٹ لی گئی ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے نمبر آٹھ داغہ ہوا جانور جس کو داغہ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے نمبر نو ایسا جانور جس کا دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے نمبر دس گائے یا اوٹنی کا صرف ایک تھن بزر یا علاج خوشت کیا گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے نمبر گیارہ لنگڑا جانور جو چلنے میں اپنے لنگڑے پاؤں سے مدد لیتا ہو لنگڑا جانور ایسا جو چلنے میں اپنے لنگڑے پاؤں سے مدد لیتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے نمبر بارہ جس کی چکی چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے نمبر تیرہ ایسا جانور جس کا سینگ مینگ یعنی جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہو تو اس صورت میں قربانی جائز ہے دوستو یہ تھی قربانی کے جانور کے حوالے سے وہ باتیں جن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے شروع میں ہم نے بتایا کہ جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے اور بعد میں ہم نے بتایا کہ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کے قربانی کے جانور میں کسی بھی قسم کا عیب ہے تو پہلے کسی عالم دین یا مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں اور پھر اس کو قربان کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ احکامِ قربانی رسالے سے میں نے پڑھ کر سنائی ہیں احکامِ قربانی رسالہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا رسالہ ہے اور یہ رسالہ آپ میمن مسجد مسلح الدین گارڈن کراچی سے پرچیس کر سکتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا اپنے محضبان شارو فیروز قادری کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ